امبر کا چٹل آپ فرس کریے ہو گئے ہیں وہ کرے کہ تھرڈ پرنٹ اب بنے گا فرماتما ان کو اور طاقت دے اور آئیو دے اور اسی طرح راجنی تک طور پر وہ کام کرتے ہیں میں تو یہ دعا کر سکتا ہوں گریب وقتی کو کیسے مجبوط کیا جائے انتودیہ کا سپنا اس کو لے کر ہم بڑھ رہے ہیں اور نئے سال پہ کئی ایسی پریوجنہیں پردیش بھر میں شروع کری جائیں گی جس سے کمیرے کو بڑا لاب ملے گا خاص طور پر جو بی پی ایل کی ایک سمسیاں تھی جس کے اندر آپ فرم برتے تھے رورل ڈبلپمنٹ اربن لوکل باڈیز اس کی ویریفیکیشن کرتا تھا اس کو اب سماپت کر کر پریوار پیچان پتر کے ساتھ ہم جوڑنے کا کام کریں گی جس کے پریوار کی آئے بھی ایک اسی سے نیچے ہے بی پی ایل سوید آئے اس کو پون طور پر ملے اور جلد یہ ٹارگیٹ ہے کہ ایک تاریخ سے نئے راشن کارڈ بھی اس یوزنہ کے تحت ہم شروع کر دیں دوسرا جیسے ہماری فرد دے تھی آج فرد کی گورنمنٹ ڈاکیمنٹیشن کہیں بھی ہو اس کی ویریفیکیشن پتوار کھانے میں جا کر ہوتی تھی اب کیونکہ دیجٹالائزیشن کا سمانہ ہے اب ہم مومنٹ آف انڈیا اپروڈ لائسنس لے چکے ہیں اور اس کے مہد کوئی بھی سیٹیزن آن لائن اپنی فرد نکالے اس پہ qr کوڈنگ ہوگی بینکس بھی گورنمنٹ ریکارڈ بھی اس کو ترنت ویریفائی بھی کر سکتا ہے سمیے کے ساتھ اور اس کو ایک ویریفائیڈ ڈاکیمنٹ کے طور پر ٹریٹ کریں ساتھ میں ایک سمسے آ رہی تھی حسوس بیپی کی بہت لمبے سمیے سے اس کو بھی جلد ہم نپٹانے کا کام کریں گے کہ ان کے ایسیٹس بھی آج پروپٹی آئی ڈی اربا لوکل باڈیز نہیں بنا پائی اس لئے ریجسٹریز ان کی رکی بھی تھی یہ معاملہ میرے آگے کالا باڑی میں بھی آیا تھا آپ کے رہتک کا بھی آیا ہے بیمانی کا بھی آیا تھا کہ حسوس بیپی کے سیکٹرز جو پرانے کٹے میں ان کی ریجسٹریشن میں دکھت آتی تھی جلد اس پہ بھی ہم نیڑنے لے کر نئے سال پہ وہ نجات بھی دلانے کا کام اچھے سیہم صاحب جس طرح سے کرونا چین کے اندر تباہی مجھا رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے آج سینٹر گورنمنٹ نے ہیلٹھ منسٹری نے آج میٹنگ لے اور گائیڈ لائن جائے کرنے کا فیڈ لگی تو سٹیٹ گورنمنٹ کیا گورنمنٹ آف انڈیا ہماری نوڈل ہے پورے کووڈ کے دو سال کے دور کے اندر وہ اپنی گائیڈ لائنز جاری کرتی سٹیٹس ان کے اوپر گائیڈ لائنز بنا کر ان کو ایمپلیمنٹ کرتی ابھی تو آپ بتا رہے ہیں کہ انہیں میٹنگ کری ہے سٹیٹ کو گائیڈ لائنز آئے گی جرور ان کے اوپر پہلے بھی چلے آگے بھی چلے گا سنجھے لیسن وائز ہرکتہ بن جکا ہے ہریانہ سٹیٹ پر گھرگ فری ہو اس کی نے کیا بھی آسکر اسٹیٹ آلریڈی ہریانہ ایم آچل اتراخن پنجاب نے جوائن نارکوٹکس کنٹرول کے لئے ایک بڑا سنٹر پنچکولہ میں بنا دیا گیا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے بڑے عرصے میں بہت بڑے کھیپ ڈرنگز کے پکڑے گئے اسی طریقے سے اور پردیشوں کے اندر بھی نارکوٹکس کے اوپر بہت بڑی کاروائی چل دیئے مر یہ ایک ایسا مجھے لگتا ہے بیپار ہے جس کے اندر پولیس کی طرف سے کاروائی تو چلتی رہے گی ہمیں سٹیٹیزن انوالمنٹ بھی بہت ضروری اور میں تو اس نئے ورش پہ آپ سے یہ مانگ کر سکتا ہوں کہ اس میں اپنے اخبار ٹی وی چینل کے مادم سے بھی مومنٹ شروع کراؤ کہ سٹیزن پارٹسپیشن بڑے کہ انڈیا ڈرک مبت بڑے آج راہل گانڈی کی جو یاترہ ہے نو سے پروش کبھی ہریڈا میں اور وہاں ایک ریلی کیجئے سپن روڈان کہا کہ یہ کانگریس کے لیے یاترہ نہیں ہے یہ بیروزگاروں کے لیے ہے چھوٹی ویپاریوں کے لیے کسانوں کے لیے مزدوروں کے لیے صحیح بات کہی آج کانگریسی بیروزگاری ہو رکھ ہے آج ان کی جو آلت ہے وہ بھارت جوڑنے کی بات کرتے ہیں آپ خود بتاؤ ریانہ میں کتنے دھڑے ہیں ان کو تو پہلے اپنے دھڑوں کو ایک کرنا تھی ہے پھر جا کے اس طرح کی آترہوں کے اوپر اس طرح کے میسیج دینے تھی تیس آزار کا پچھلے مہینے تک تھا تین آزار کروڑ کا نیویش اب اس مہینے آیا ہے تیتیس آزار کروڑ کا نیویش ہریانہ میں آنا روزگار بنانے ہے بپندر اڈا جی جب مکہ منتری تھے تو مروتی پردیش چھوڑ کر گئی ہیرو پردیش چھوڑ کر گئی ہونڈا پردیش چھوڑ کر گئی ہم نے تو ان کو لاکر اپنے پردیش کو پرگتی کے پچ پر چلایا ہے اور ہمیں پون وشواس ہے آج کسان خوشحال ہے پردیش کا یوہ کے آتھ میں روزگار کے افسر دن پرتی دن آرہے ہیں اور جو ان کے ٹائم پہ ٹھیکے داری پرتھا شروع کری تھی ہم نے پوری طور پر پردیش میں اس کو سماپت کر کر گریب کو پراتھمک روزگار ملے کوشل روزگار کے مادیم سے یہ افسر دی اور آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ آج جس کے پریوار کی آئے پچاس آزار بھی نہیں ہے سب سے پہلی پراتھمک تھا کوشل روزگار میں اس کو مل رہی اور پہلے تو یہ چرچہ آتی تھی ٹھیکے دار دو مہینے ایک مہینے کی تنکھا لینے کے بعد روزگار دیتا تھا آج کسی کو آپ کو رشوت دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ بدلہ ہم نے پردیش میں کر کر گیا سر اینا لوگ یہ پردیش کا کہنا ہے کہ بیجیتی اور دیلوٹی کو ہرانے کے لیے وہ کمرت سے بھی درکن لے شاہتے ہیں چھلو ان کی پارٹی کی سوچ ان نے بتا دی میں تو چاہوں گا ان کی پارٹی کے راشترے ادھیک چودری امپرکاس ٹوٹالا جی بھی اس پر مہر لگائے کہ ان کے پردیش ادھیکس نے جب یہ بات کہہ دی کہ وہ کانگریس کے ساتھ مل کر آگے چل سکتے تو یہ تو چودری دیویلال کی وچار دھارہ کو آج پوری طرح بھول کر قدم اٹھانا ہے چودری امپرکاس ٹوٹالا پھر اس کے لیے ہو گئے ہیں وہ کریں کہ تھرڈ پر آپ بنے گا فرماتما ان کو اور طاقت دے اور آئیو دے اور اسی طرح راجنیتک طور پر وہ کام کر دے میں تو یہی دعا کر سکتے ہیں